موسیقی 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 فائف وزن وزن فورٹین سٹون چھیک ہے وزن کی طرح تھوڑا سا توجہ دینی کی ضرورت ہے اچھا پاؤں پر کٹ لگ جاتے ہیں ہمیشہاں جاتے ہیں پاؤں بہت زیادہ ڈرائی بھی بہت سخت ہوتے ہیں اچھا یہ بتا ہے آپ کی اسکین نورملی یہ ڈرائی رہتی ہے یا آپ کی جو ہے وہ آئیلی اسکین ہے میری ویسے تو نورمل ہے سکین لیکن پیروں کی سکین بہت نیچے جو تلوے ہیں ان کی سکین بہت ڈرائی ہو گئی ہے اور پھتتی ہے اچھا آپ نے کبھی اس پر کوئی آئیلی چیز کبھی کوئی لگائی ہے یا لگاتی ہے جی ہاں میں ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ پانی میں سوک کر کے پھر اس کے بعد کریم دی ہوئی ہے وہ نکاتی ہوں مگر اس سے کوئی تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن ڈرائی بہت سخت ہے جو ایسے تلوے بھی نیچے سے اور ایلیم بھی بہت پھتی ہوئی ہیں اچھا اور آپ کے انگوٹھے جو یہ پاؤں کے جو پورے ہیں انگلیوں کے جو پورے ہیں یہ تو نہیں پھٹے ہوئے ہیں وہ نیچے سے پورے نہیں پھٹے بات انگلیوں کے جو جہل ہوتی انا انگلیوں کی پور نہیں پھٹے بات ان کے نیچے سے آپ کے ناکھون وہ ٹھیک ہیں ان میں فنگس وغیرہ تو نہیں جی نہیں والحمدللہ وہ ٹھیک ہے باقی آپ کو شوگر ہے جی نہیں بلیٹ پیشر کیسا بلیٹ پیشر ہائی ہے اس کے لیے دوائی دیوئی ہے اچھا اور کولیسٹرول کولیسٹرول بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آپ کو کچھ چاہتا ہوں البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں بیواؤں بے سہاروں ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے 0121-6677-399 ہماری پہن ہے شمیب انکیو مر 55 ہے پوٹین سٹون کا وضن ہے پاؤں ان کے پھڑ جاتے ہیں پاؤں کی اڑیاں پھڑ جاتی ہیں اور پاؤں کے نیچے کٹ پرن جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ بتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وضن زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے پاؤں کے طلبوں پر وضن پڑتا ہے جیسے پاؤں کی اڑی وغیرہ پھڑ جاتی ہے دوسرا ہے کہ پاؤں درائے ہو جاتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ نورمل لوگ بھی جو ہے جن کے پاؤں کی اڑیاں پھڑ جاتی ہیں ہمارے رہے احتیاط نہیں ہیں توجہ نہیں ہیں بعض لوگ بہتا توجہ جاتے ہیں مان نہیں دیتے ہیں تو آپ کو نہانے کے پوراً بات ہی جب آپ نہا کر بات سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ویسدین لے کر اپنے پاؤں کی اڑی پر لگانے چاہیے ویسدین لینے سب سے بہترین چیز اچھا اگر ویسدین سے بھی آپ کو افاقہ نہ آئیں پھر میں آپ کو ذکر کرتا ہوں آپ کیا چیز استعمال کریں لیکن ویسدین سے امیر ہے کہ پیٹرولیم جیلی جو ہوتی ہے اس سے آپ کو بالکل افاقہ ہو جاتا ہے اور یہ بالکل آپ کی ایڈیاں وغیرہ پھٹی بھی ہوتی ہے اچھا یہ جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک کوئی دھولیا جائے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں دندگی وغیرہ وہ باہر نکل جائے اگر کہیں کچھ ہو دیئے دن کی خدمت کا بہترین موقع ہے ان کے پاؤں کا خیال کریں ان کے ہاتھوں کا خیال کریں ماں کے پاؤں کے نیجے تو بیسی جنت ہے سبحان اللہ اب اس کے پہلے اچھی طریقے سے سافت کر لیا جائے اور ہمارے میں پرانے وقتوں میں کیا ہوتا تھا وہ ایک مٹی کا جو ہے وہ ملتا تھا جس سے ایڈیا سافت کیا کر گیا اب تو کیا اٹیفوشن سسٹم آگئے ہیں پیسہ آگئے ہیں پونڈ آگئے ہیں کے پاس نخریں آگئے زیادہ چیزیں آگئیں تو وہ جو پتھر والا جو ہوتا تھا لکڑی والا اس سے پاؤں کو جو ہے وہ رگڑا کرتے تھے ایڈی کو رگڑا کرتے تھے سافت کیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے ماں یہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ملاتی دھولاتی تھی اور ایڈیوں پر بھی اس کو اچھی طرح رگڑ دیتی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد پھر بیستین نہانے کے بعد پاؤں وغیرہ خوش کر کے پھر بیستین وغیرہ لگا دیں بیستین وغیرہ آپ لگائیں تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید کافی حد تک آپ کو افاقہ ہو جائے بہن شاہد اچھا دوسرا طریقہ کاری یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں کہ اپراد کو سوتے وقت روزانہ اپنے پاؤں کا مسٹرڈ آئی سے آلیف آئی سے یعنی کہ آلیف آئی یہ زیتون کیا تیل سے وہ بہترین کلی کے بار یوں کہیں در انگلیش وہ انگلیش کے ساتھ رہے گا تو جو ہے نا وہ اردو کے الفاظ ہی کرنے کے بار پھون جاتے ہیں تو یہ جو زیتون کا تیل ہے اس سے مساج کر کریں تو یہ جو مساج یہ نا اس مساج کو اچھے طریقے سے پاؤں کے ناخلوں پر تیل لگائیں پاؤں کے پولوں پر تیل لگائیں پاؤں کی اڑی پر لگائیں محمدی کے ساتھ روزہ میں کریں اور اس کے بعد سوتی جناتے کارٹن کے سوکس اکثر مبکی ایک ذہن میں رکھتے ہیں کہ راہ کو سونی بھی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے آبا اجداد سے چلتی بھی آ رہی ہیں اور بڑی مشروع ہو جاتی ہیں سیمپل سی باتیں اور بات بھی بلکو ٹھیک ہیں جو نایڈون کے سوکس وہ ہی پہن کر سونے چاہیے اور سوکس پہن کر نہیں سونا چاہیے بلکو صحیح بات ہے لیکن دوسری بات جو ہے کہ کارٹن کے سوکس پتلے والے ہوں سوتی سوکس ہوں آپ اس کو پہن کر سو جائے کوئی راج نہیں ہے تو آپ کیا کریں پھر سوکس پہن کر سو جائے اس سے آپ کو دیکھیں کہ اس سے بھی آپ کو کافی فاقہ ہو جائے لیکن کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤ کے ایڈیوں پر اور اپنے پاؤ کے طلبوں پر جہاں جہاں کٹھیں اس کے خوب اچھی طریقے سے بیسنیں لگا کر اس کے دوری دیر اس کا مساج کریں مساج کرنے کے بعد آپ تین دن یہ کریں کہ آپ کو کتنا حفاظ کارے ہوئے یہ آپ کی ایک ایڈیا پھٹ جائے آپ کو پھٹیو ایڈیا جائے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ